عجید دوول کون ہے یہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں چودی صاحب یہ کون ہے ذرا وضاحت کیجئے کام پاکستانی کے لیے عجید دوول جی چھ سال پاکستان میں کوورٹ اپوائنٹمنٹ میں رہا ان کے سفارت خانے میں عجید اب یہ آپریشنل آدمی ہے بسیقلی ساری عمر انٹیلیجنس کا ٹیکٹیکل آپریٹر ہے اور آپریشنل لیول پہ کام کرتا رہا رائز کیا اس نے اپنی آئی بی کیا اندر اور اب اس کو نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر لگایا ہے بھارتی مشیق براہ قومی سلام کی اچھا اس کی پالیسی کیا ہے وہ سوچ کیا رکھتا ہے یہ آج کل یوٹیوب پہ اور ویڈیو پہ یہ سارا پیغام چلے اس کی تقریر ہے جو کسی وہ تنگ ٹائنگ کے اندر بتا رہا ہے کہ پاکستان جیسے ملک کو کس طرح سنبھالنا چاہیے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ کرو جس کو دیفنسیو آفنس کے طور پر وہ نام دیتا ہے کہتا ہے دیفنسیو آفنس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پاکستان کی اندر جا کے حملے کرو میں آپ کے مزے کی بات بتا ہوں افسوس کی بات بتا ہوں مزے کی نہیں میں اور مشرف جس دن یہ ہوا واقعہ پشار والا ایک انڈین ٹی وی چینل کے اوپر تھے ہمیں پہلے پانچ منٹ دونوں کو اس بات پل اگے ہم کو سمجھانے میں کہ خدا رہا ہمارے زخموں پہ اتنا نمک نہ چڑکیں آج کے دن میں جب ہم ایک سو بتے تو انہوں نے پتا کیا کہہ رہے تھے آج سمجھ آئی آج اپنے رستہ بدل لیا یا نہیں بدلا اچھا اب چوٹ لگی اب پتا لگا اچھا بتائیے کہ یہ فوج کا جو مرال ہے یہ ختم ہو جائے گا یا فوج ابھی بھی لڑنے کے قابل رہے گی یہ سوالات تھے جو کہ اس دن ہم نے انڈین ٹیلی ویشن کے اوپر جن کو ایڈریس کیا یہ سوچ تھی انڈیا سے جو آ رہی تھی جس سے ہمارے ایک سو بتےس ماسوم بچے شہید ہوئے یہ اجید ڈوبل کی سوچ ہے یہ جو آپ دیکھتے ہیں جو گروپس کو استعمال کرنے کا تو وہ کہتا ہے کہ جساں ٹائیکونڈو ہوتی ہے نا کہ آپ اگلے کی فورس کو استعمال کریں تو اس نے کہا کہ اگر آپ ایک پتا ہے کہ یہ اتنے میں بک جائے گا گروپ تو میں اس سے دگنا پیسہ دے کے اس گروپ سے وہ کام کروالوں گا جو کہ پاکستان کے اندر جن کو وہ گروپ بلاؤں گا اور ساتھ یہ بھی کہے ایک اور ممبئی کرو تو بلوچستان بلوچستان ساتھ تبا سر is this not in other terms admitting کہ ہماری پیزنس اور ہماری کاروائی بلوچستان میں مہر میں آپ کو چھوٹی سی بات داؤں اس میں آپ مزے کی بات بتاؤں یہ ہے کہ اب خود انڈینز کہتے ہیں کہ پاکستان پولیسی اجید ڈوبل کے پاس ہے یعنی باقی تمام جو پولیسی انٹرنیشنل پولیسی ان کے اپنی فورن پولیسی ہے وہ بشک جو ان کا امی اے ہے وہ رن کرتا ہے لیکن پاکستان پولیسی اجید ڈوبل رن کرتا ہے تو یہ ہے ہمارا دشمن جس کو ہم فیس کر رہے ہیں اس کو اکل کے ساتھ فہم کے ساتھ سمجھ کے ساتھ ہم یہ اندر نہیں ہو سکتے اس سارے معاملے میں تو اجید ڈوبل کا نام بہت دفع بھارتیوں کے سامنے لیا گیا ہے اور اس کا ایکزامپل بننا کے بتایا گیا ہے کہ یہ ہے اس قسم کی سوچ آپ پاکستان کے بارے میں رکھتے ہیں خدارہ اس دو نوکلیر نیبرز کو درمیان میں اس قسم کا معاملہ بہت دفعہ سرطاج عزیز نے سرطاج عزیز صاحب کی میری بہت عزت ہے ایر اسپیکٹیم بلای کہنے تھے بات کہنے سرطاج عزیز صاحب کو اس سے بہتر کوئی اور جگہ دے دیں لیکن گیٹ گیٹ ان 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 ایس اے گیٹ ان ان ایس اے اگر آپ یہ شو دیکھ رہے تھے سرکار کا کوئی بھی اعلیٰ ترین عددار ہو اگر یہ دیکھ رہا ہو جاتے جاتے we will make it a little bit easier for you اجت دوول جو آپ کے national security advisor ہیں اندرمودی کے وہ کیا کر رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں in a 30 second clip ایک دفعہ ملاعظہ کر لیجئے and it might be easier for you to understand things دیکھئے now when we come into the defensive offence then we start working on the vulnerabilities of Pakistan it can be economy it can be internal security it can be political it can be their isolation internationally it can be that this thing like that of exposing their terrorist activities or it can be anything it can be defeating their policies in Afghanistan making it difficult for them to manage internal political balance or internal security i'm not going into those details سمجھ گئے آپ یعنی کہ اتنا مشکل کر دو پاکستانی سرکار کے لیے کہ وہ اندرون خانہ جو اپنی security ہے اپنے issues ہیں وہ manage نہ نہ کر پائیں حالات ایسے کر دو اور شاید یہی ہمارے سرکر